ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن ابباسیہ ریجسٹر دہیاور امبیٹکر نگر کے ممبران سے گزاری سے کو تشریف لے آئے اور جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت بکس پناہ میں علکہ لال کا نوحہ پیش کرے اس ملک کے مشہور و معروف انجمن ابباسیہ کے مشہور و معروف صاحب بیاز جناب سید علی حمزہ صاحب اپنی پردر دعواز میں جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت بکس پناہ میں نوحہ خانیوں سے ناظری کرنے جا رہے ہیں جو حضرات ادھر ادھر ٹہلنے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی مہمان انجمن کی مہمان نوازی کے لیے آپ حضرات انجمن سے قریب ہو کر نوحہ سمات فرمائیں ملک کے مشہور و معروف صاحب بیاز جناب سید علی حمزہ صاحب اپنی پردر دعواز میں نوحہ پیش کرنے کے لیے آمازہ ہو چکے ہیں خطہ عوض کی یہ مشہور و معروف انجمن اپنے افکار میں اپنے ادھان میں اپنے بیان میں شام عوض کے جلووں کو سمیٹے ہوئے ببرخہ کی سوتی ہوئی صبح کو ماتم ریز ہونے جا رہی ہے سرزمین ببرخہ میں ہوتی ہوئی صبح یعنی اب یہ اٹھائیس رجب کی صبح نمودار ہونے والی ہے اور شام عوض کے جلووں کو سمیٹے ہوئے سرزمین ببرخہ پر انجمن ابباسیہ کے ممران ماتم ریز ہونے جا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آسو جو عشقدان میں ہے غم حسین کے سب سے بڑے مکان میں ہے یہ ایک چھوٹا سا آسو جو اشکدان میں ہے غم حسین کے سب سے بڑے مکان میں ہے اسی لیے تو ہے ہر قوم میں ازاداری غم حسین کا قرآن ہر زبان میں ہے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن اباسیہ کے ممبران سے کہ وہ سرزمین ببرکہ کی اس مشہور معروف جلوس اماری میں ماتم ریز ہونے جا رہے ہیں اور اس انجمن کے مشہور معروف صاحب بیاد جناب سید علی حمزہ صاحب اپنی مقصود آواز میں جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت بے قسپناہ میں لوحوں ماتم کا مقدس نظرانہ پیش کرنے کیلئے آمادہ ہو چکے ہیں میں تمامین انجمن عزائے حسین ببرکہ کے ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تمام تر انتظامات کو سمیٹھتے ہوئے جلد جل ماتم قدے میں تشریف لے آئے انجمن کے حوصلہ افضائی کے لئے ماتم حسین ماتم حسین 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 یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھائیں علی اکبر اکبر یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھائیں یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھائیں علی اکبر اکبر یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھائیں علی اکبر اکبر جا فیدہ تم پہ کرے تیری اماد ہے علی اکبر اکبر صداعہ ماتنگ دیکھے گا بناتو رہے خواہد جا فیدہ تم پہ کرے تیری اماد ہے علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر اپنی اما کے دولارے ہو میرے دل کا چین کسے میں آس لگاؤں یہ بتا ابن خسین کسے جی پائے گی یہ غم زادہ ماں دے علی اکبر علی اکبر یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھائیں علی اکبر دل میں ارمان بسایا تھا تیری شادی کا جوڑا ہے لالی پہ غنی تھی میں تیری شادی کا رہ گئے دل میں سبر مان یہ گھوٹے کر علی اکبر جا فیدہ تم پہ کرے تیری اماد ہے عصر کے وقت قیامت کی گھڑی آئے گی خون سے کرب و بلا کی زمیں بھر جائے گی گردن شہ پہ بھی چل جائے گا خل جائے علی اکبر علی اکبر جا فیدہ تم پہ کرے تیری اماد ہے علی اکبر تجھ کو پیاری ہے سکینہ جو میرے لال بخوت ہے تازیہ آنے بھی وہ کھائے گی سب و شام بخوت اس کے کانوں سے لائیں چھینیں گے گوخے علی اکبر مکتے کا بندے کی گھڑی علی اکبر یہ ماں کہتی تھی رو کر میرے دل بھر علی اکبر اکبر کیسے کر پائے گا فرمان یہ رودہ در اکام کس قدر اٹھائے گئے آل محمد پہ ستام ہم ضروروں کے یہی کہتی تھی مادر ہم ضروروں کے پاس حضرت یا حضرت حضرات یہ ایک فطری سے بات ہے کہ انسان جس وطن میں رہتا ہے اسے اپنے وطن سے ایک کلفت رہتی ہے ایک محبت رہتی ہے شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا کوئی پیغام ملا کہے میرے حبیب اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مدینہ کے طرف چلے جاؤ عزان محترم جب رسول خدا مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف چلے جب مدینہ کی طرف چلے ایک مرتبہ مڑ کے مکہ کے درو دیوار کو دیکھتے جاتے اور گریہ کرتے جاتے اور رنجیدہ ہو کر یہ کہتے کہ اے میرے مکہ اے میرے پیارے وطن اگر یہ مشرقین اگر یہ کافر مجھے اس قدر پریشان نہ کرتے مجھ پر ظلم و ظلم و ستم نہ ڈھاتے تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اسی حسنہ میں ایک مرتبہ جبریل امین آزل ہوتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے رسول رنجیدہ نہ ہوں اللہ باد و درود و سلام یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں آپ غمغین نہ ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے بلائے گا اجزان محترم رسول خدا نے اس یقین کے ساتھ اپنے پیارے وطن کو چھوڑا کہ مجھے ایک دن اس وطن میں اپنے پیارے وطن میں لوڑ کر آنا ہوگا اور اس حیثیت سے لوڑ کر آنا ہوگا کہ فاتح کی حیثیت سے میں لوڑ کر آوں گا لیکن اجزان محترم جب مولا حسین نے اپنا وطن چھوڑا تو اس یقین کے ساتھ چھوڑا کہ نہ لوڑ کر مجھے آنا ہوگا نہ لوڑ کر علی اکبر آئیں گے نہ انہوں محمد آئیں گے نہ قاسم آئیں گے اجزان محترم جب یہ کافلہ چلنے لگا کافلہ بھی چلا ہی تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا ہے آقا حسین ذرا کافلہ روک دیجئے اس لیے کہ کافلہ کافلہ تو آگے بڑھ گیا ہے لیکن بی بی صغرہ ہیں جو کافلے کے پیچھے چلی آ رہی ہیں مولا حسین نے کافلہ روکا کافلہ روکنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی صغرہ کے پاس آتی ہیں آتے آنے کے بعد کہتے بیٹی صغرہ تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا پیچھے پیچھے کافلے کے آنے کا سبب کیا ہے ایک مرتبہ بی بی صغرہ کہتی بابا قسم لے لو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہیں آئی بابا میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہیں آئی بس چاہتی یہ ہوں کہ آخری بار اپنے بھائی علی اکبر کو اپنی گود میں لے لوں اپنی باہوں میں لے کے پیار کر لوں ایک مرتبہ مولا حسین نے حکم دیا وہ سواری کے جس پہ جناب بی بی رباب تھی وہ سواری بٹھائی گئی جناب رباب علی اصغرہ کو لیے ہوئے جناب سغرہ کے پاس آتی آنے کے بعد ایک مرتبہ علی اصغرہ کو بی بی صغرہ کی گود میں دیا بی بی صغرہ نے علی اصغرہ کو گود میں لیا پیار کرنا شروع کیا اب ایک مرتبہ جب یہ ہوا کہ اب کافلہ آگے بڑھے بی بیاں آگے بڑھتی تھی تاکہ علی اصغرہ کو اپنی گود میں لے لیں لیکن علی اصغرہ ہے کہ جو بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے ہیں کبھی جناب رباب آگے بڑھیں علی اصغرہ نے گود نہیں چھوڑی بی بی زینب آگے بڑھیں علی اصغرہ نے گود نہیں چھوڑی لیکن علی اصغرہ میں ایک مرتبہ بی بی صغرہ چند قدم پیچھے ہڑتی ہیں پیچھے کب ہڑتی ہیں کہ جب مولا خسین آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ بی بی صغرہ کہتی ہے بابا بابا اگر علی اصغرہ خود سے چلا جائے تو آپ علی ازگر کو لے جائیے گا لیکن بابا دیکھیں اگر علی ازگر خود سے نہیں جا رہا ہے تو علی ازگر کو میرے ساتھ رہنے دیجئے گا آپ کی یہ بیمار بیٹی علی ازگر کے سہارے زندگی گزار دے گی ایزان محترم مولا خسین نے کہا نہیں بیٹی صغرہ میں زبردستی نہیں کروں گا ایک مرتبہ اللہ جانے مولا خسین نے علی ازگر کے کانوں میں کیا کہا علی ازگر ہیں جو کبھی بہن کے چہرے کے جانب دیکھتے ہیں کبھی اپنے باپ کے چہرے کے جانب دیکھتے ہیں ایزان محترم ایک مرتبہ علی ازگر نے ہمک کے بہن کی گود چھوڑی باپ کی آغوش میں آ گئے صغرہ تڑپتی رہی اور یہ کافلہ چلا گیا امام خسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے اپنی نانا کی قبر پہ آئے اور اپنے نانا سے ویدہ لیا اپنی ماما اپنی اممہ کو الویدہ کہا اور یہ کافلہ کربلا کے جانب چلا گیا ایزان محترم نوحہ پیش کرتا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں دیکھے گا بطور خاص یا حسین 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 عجیب خیم الزر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے کہا یہ شہن مزار رسول پہ رو کر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا بند دیکھئے گا حقرات بطور خاص حسین جاتا ہے لے خدی پہ کون بھلاب دیا جلائے گا یا خواب فاتحہ کوئی نہ پڑھنے آئے گا یہ سوچ سوچ کے پھٹتا ہے میرا قلب ہو جگر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے جو یاد کرتے ہیں اپنی جو دائی روتے ہیں گلے سے لا کے بہنے اور بھائی روتے ہیں کہی تڑپ تیغ سغرا کہی علی اکبر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے ایک ایک بند دیکھے گا حقرات بطور خاص سوچ کے نانا حسین جاتا ہے کہی خیال میں ڈوبی روباب مز ترخے سفر طویل ہے اٹھا را دل کا سے غیر خیر سنا ہے پانی بھی ملتا نئی خیر آخوں پر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے نواسا پسلے کس طرح ودا نانا کہوں میں کیسے بھلا جے حلوے دانا نانا چلے گی ساتھ میرے کہ بھلا میری خاخر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے مجھے پتا ہے پلٹ کر کبھی نہ آؤں گا یا خان سے جا کے میں کربوں بھلا بساؤں گا اسی زمین پہ لٹے گا میرا بھرا ہوا گھر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے خیزہ کی زدے پہ خدایا چامن نہ ہو کوئے میری طرح سے غریب وطن نہ ہو کوئے نہ کھائے کوئی بھی سترخہ ٹھوک گھرے دے دے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے مبتے کا بندے کا وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے تڑپ کے کہتے تھے یہ شاہِ کربلائے فان نواسا خود تاخ نانا سے اب جدائے فان مخلعے بانی خاش میں ہے بابا محشر وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے وطن کو چھوڑ کے نانا حسین جاتا ہے مدینہ عجیب ہے مدینہ عجیب ہے مدینہ عجیب عجیب یاو سے 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 حضرات نہ آپ اپیش پتا مصمات کرو گی آئے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھیے بابا جان دیکھیے بابا جان دیکھیے بابا جان دیکھیے بابا جان دیکھیے آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں کس طرح جیتی ہوں تم سے ہو کر جدا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں کس طرح جیتی ہوں تم سے ہو کر جدا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں کی میں بیمار ہوں کتنی بے بس ہوں میں کتنی لاچار ہوں آئے قمر آپ کو کی میں بیمار ہوں کام کرتی نہیں ہے کوئی دوا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں جینے کی اپنے کیا میں تمنہ کروں کیا خبر زیادہ دن نہ میں زندہ رہوں جینے کی اپنے کیا میں تمنہ کروں کیا خبر زیادہ دن نہ میں زندہ رہوں مرض بڑھتا ہی جاتا ہے حد سے سیوا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہر گھڑی روتی ہوں بس یہی سوچ کر موت آغوش میں مجھ کو لے لے اگر ہر گھڑی روتی ہوں بس یہی سوچ کر موت آغوش میں مجھ کو لے لے اگر کون کھائے گا کر جنازہ میرا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں آئے صغرا نے سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جان دیکھئے بابا جان کہہ کے مجھ سے گئے تھے کہ میں آؤں گا ساتھ اپنے تجھے صغرا لے جاؤں گا کہہ کے مجھ سے گئے تھے کہ میں آؤں گا ساتھ اپنے تجھے صغرا لے جاؤں گا وعدہ بھائیاں نے بھی کیوں نہ پورا کیا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہائے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہائے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں اے خدا تیری ان پر نایت رہے ہو جہاں میرا کن با سلامت رہے اے خدا تیری ان پر نایت رہے ہو جہاں میرا کن با سلامت رہے میں نامازوں میں کرتی ہوں بس یہ دعا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہائے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہائے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں ہائے صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں اس طرح سے سہر نے یہ نوہا لکھا اور حمزہ نے جب میرا نوہا پڑھا پیٹ کے سر کو روتے ہیں اہلِ ازا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں صغران سرور کو خط میں لکھا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں کس طرح جیتی ہوں تم سے ہو کر جدا دیکھئے بابا جاں دیکھئے بابا جاں مسروف عبادت ہے ملک کی مشورہ معروف انجمن انجمن ہے ابباسی آرکھ کرتے یہ انجمن اگر یہ انجمن ابھی دو نوہا اور پڑھے گی جو کہ اس انجمن کو نکلنا بھی ہے ورنہ دو نوہا پڑھانے کے بعد پھر نوہا دو پڑھنا پڑھنا پڑھا تو جیتا اس انجمن کو نکلنا ہے تو انشاءاللہ یہ چار نوہا پیس کرے گی دو نوہا مکمل ہوا دو نوہا اور پڑھنا ہے مسروف عبادت ہے دائلات کی مشورہ معروف انجمن انجمن اپاسی آرکھ کرتے یا ورنبیت کا نگر جس کے مشورہ معروف سیو بیاد جناب سید علی حمدہ صاحبت پر نوہا پڑھانی کر رہے ہیں اس کے خورنی بات انجمن اعدادریہ آرکھ کرتے حسین آباد کی مدد میری اللہ سننے ہو اپنے دو نوہا پڑھنا ہے انجمن اعدادریہ حسین آباد رہے گی اس کے بعد نوہا خانیوں کے آنے کے لیے حسین آباد رہے گی غسل دیتے ہوئے بابا کو یہ باکنے کہا تازیانوں کے نشا جسم پہ باقی ہے ابھی ساتھ میں آب کہ یہ ظلم ہوا ہے کیسا تازیانوں کے نشا جسم پہ باقی ہے ابھی کیسے کیسے میں آپ کی غربت کو بتاؤں بابا کب تا لکے آپ پہ میں عاشق باخاؤں بابا تو جسم پہ اگر میں خانیوں جسے میں جسم پہ یہ باقی نے کہا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی گسل دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی ساتھ میں آپ کے یہ ظلم ہوا ہے کیسا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی گسل دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی کیسے میں آپ کی غربت کو بتاؤں بابا کب تلکے آپ پہ میں عاشق بخاؤں بابا کیسے میں آپ کی غربت کو بتاؤں بابا کب تلکے آپ پہ میں عاشق بخاؤں بابا عمر بھر مجھ کو رولائے گا یہی ایک صدمہ تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی چوتھے امام کے مسائب پیش کر رہا ہوں اس رات دیکھیں گا بدر خاص تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی سف بیروں میں نظر آتے ہیں بیڑی کے نشان ہتھ کڑی ہاتھوں میں تھی ہاتھوں سے خیخون روان سف بیروں میں نظر آتے ہیں بیڑی کے نشان ہتھ کڑی ہاتھوں میں تھی ہاتھوں سے خیخون روان پشت پہ آپ کی بہتاں خیلہ کو بھی تازاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی جب لخو جسم کے زخموں سے نکل آتا ہے رنگ پانی کا اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے جب لخو جسم کے زخموں سے نکل آتا ہے رنگ پانی کا اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے غصر دیتے ہوئے پھٹتا ہے کل جا میرا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی سبر میں کیسے کروں اٹھ کے بتا دو بابا ابھی نظروں میں ہے میری جو ہے میں نے دیکھا سبر میں کیسے کروں اٹھ کے بتا دو بابا ابھی نظروں میں ہے میری جو ہے میں نے دیکھا جب لگاتا تھا لائی آپ کو آکے در را تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی ساتھ میں آپ کے یہ ظلم ہوا ہے کیسا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی ظلم جو آپ پہ گزرے ہے وہ دیکھے میں نے بس یا یہ سوچ کے آکھوں سے خیان سو نکلے ظلم جو آپ پہ گزرے ہے وہ دیکھے میں نے بس یا یہ سوچ کے آنکھوں سے خیان سو نکلے اس کا فصو سے میں کچھ بھی نہیں کہ پایا تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر سے آتی خے صدا کوفہ او شاہ میں بہنیں تھی میری بے پردہ آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر سے آتی خے صدا کوفہ او شاہ میں بہنیں تھی میری بے پردہ آنکھ سے آسوں نہیں بہتا تھا خون کا کترہ تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی ہے یہی عرشی و حمزہ کی تمنہ مولا جلد سے جلد پخوچ جائیں مدینہ مولا ہے یہی عرشی و حمزہ کی تمنہ مولا جلد سے جلد پخوچ جائیں باقی یا مولا آپ کے قبر پہ جا کر کے پڑھیں یہ نوخاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی غصر دیتے ہوئے بابا کو یہ باقی نے کہاں تازیانوں کے نشان جسم پہ باقی ہے ابھی تازیانوں کے پہ باقی ہے